اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کی اس شورٹ سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیچر انڈیفنیٹ اس کیا ہے فیچر انڈیفنیٹ ٹینس کیا ہے اس کی اردو میں کیا پچان ہے انگریزی میں ترجمہ کرنے کا سارے طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گے انشاءاللہ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل پر لیں تو میرے چینل کو سبسکرائب مکر نہ لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور جتنے بھی ناظرین میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی چینل کو اب تک اگر سبسکرائب نہ نہیں کر دیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر دیجئے گا آل پر تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروکت مل سکیں تو چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی تفسی فیچر اینڈیفینیٹ ٹینس اچھا یہ فیچر اینڈیفینیٹ ٹینس کو مستقبل مطلق بھی کہتے ہیں مستقبل مطلق تو اردو میں کہتے ہیں اس کو تو فیچر اینڈیفینیٹس انگلز میں کہتے ہیں اردو میں طریقہ ایکار اردو میں اس کی پیچان اردو کے جملہ کے آخر میں اردو کے جملہ کے آخر میں گا گی گے وغیرہ آتے ہیں مثلا جائے گی انگریزی میں اس کا ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ کھا رہے لکھتا ہوں انگریزی میں ترجمہ کرنے کا طریقہ انگریزی میں ترجمہ کرنے کا طریقہ لکھتے ہیں یہاں پہ فرمولیہ لکھتا ہوں تاکہ آپ کے لئے سانی لہیں سبجیکٹ آتا ہے ویل اور شال آتا ہے ویل اور شال آتا ہے یا ویل آتا ہے یا شال آتا ہے پلاس فرس فرم آفور پلاس اوبجیکٹ آتا ہے آخر میں اوبجیکٹ آتا ہے تو اس میں ویل شال کا جو کانٹسٹرکٹ آستہ آستہ ختم ہی ہوتا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے آج کل آئی کے ساتھ آئی شال تو کام ہی آتا ہے ویلی بولا جاتا ہے زیادہ ویلی استعمال ہو رہا ہے لہذا ہر کسی سبجیکٹ کے ساتھ آپ نے ویلی ہی لگانا ہوگا آپ کو تو چلتے ہیں جی سادھا جملہ اس کا کس طرح ہے سادھا جملہ وہ سکول جائے گی اس کے بعد ہی دوسرا جملہ ہے سادھا منفی جملہ سادھا منفی جملے میں وہ سکول نہیں جائے گی کا لفظ استعمال ہوگا اس میں شی کے بعد ویل آئے گا اس کے بعد ناٹ آئے گا یعنی کہ ہیلپنگ ورک ورک کے بعد ناٹ آئے گا گو آئے گا اس کے بعد اس کے بعد to school کر دیں گے ٹھیک ہے to school and she will not go to school اس کا پروپر سینٹس بنے گا پریزنٹ سوری فیوچر انڈیفی نیٹس کا اس کے بعد سوالیہ جملہ ہے سوالیہ جملہ میں کیا استعمال ہوتا ہے کیا وہ سکول جائے گی تو اس کے ویل کو جملہ کے شروع میں لگانے سے سوالیہ اس کا بنے گا will she اس کے بعد go آئے گا پھر to آئے گا پھر اس کے بعد to school آئے گا will she will she go to school کیا وہ سکول جائے گی اس کے بعد چوتھا اس کا جملہ بن رہا ہے وہ ہے جی کیا وہ سکول نہیں جائے گی سوالیہ منفی جملہ جو ہے کیا وہ سکول نہیں نہیں جائے گی کوئیسی موکس کوئیسی موکس یہاں پہ اس طرح اس کے بعد میں یہاں پہ اس کہیں گے گی آجے گی will she not go to school تو آج کا اٹینٹس اتنا